اسلام علیکم میوورز بلکم بیک ٹو بی چینل کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہوا بایا ہے اور ہر شادی پر مختلف قسم کے سیلڈ جو ہمیں سیلڈ کی جاتے ہیں جو کہ بہت ہی مزک ہے اور امیزی لگتے ہیں انہی سیلڈ میں سے ایک یہ ہے ریڈ بین سیلڈ جسے ہم گھرپے بنا کر تیار کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ساوس کے ساتھ آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سیلڈ بنانے کے لئے یہ میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ایک کپ ہمیں چاہیے چنے ابلہ ہی چنے ہیں یہ یہ چاہیے میں اور تری فورد کپ ہمیں چاہیے ریڈ کیڈنی بینز یا لال والا لوگ یہ چیزے کہتے ہیں اس کو بھی بوائل کیا ہوا ہے ایک عدد میں نے کھیرا لیا تھا اس کو بہنے چلکے سمیت ہی کٹنگ کر لیا ہے دو کھانے کے چمچ امیلی اس کو کوکے رکھا ہوا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز دو کھانے کے چمچ ٹوارٹو کیچپ ایک چاہ کے چمچ شارٹ مسالہ دو کھانے کے چمچ ٹرمارٹر اور آدھا چاہ کے چمچ اس میں ہم نمک ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس کی ساوس ریڈی کرتے ہیں جس کے لئے امیلی کو دو کھانے کے چمچ امیلی کو اس کی جو گھٹلیا ہے ہم نکال لیں گے اس کو اچھی طرح سے پیس کر کے سارا جس کا پلپ ہے ہم نکال لیں گے اور گھٹلیاں کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے اس طرح سے ساری ہو کر لیں گے جی ہمارے پر پلپ جو ہے وہ علیدہ ہو چکا ہے اور اس کے سیرز جو ہندے کے سارے ڈیموک کر دیا ہم نے اور اگر آپ چلن پر نئے ہیں اور اب تک چیلن کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو کو ملوکی نوٹفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹوماتو کیچپ دو سے تین کھانے کے چمچ امیلی ٹوماتو کیچپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک چاہ کے چمچ چاٹ مسالہ اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کے ایک بہترین سی سوچ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے یہ مائی سوچ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اسی سوچ کی وجہ سے سائلٹ کے ادم جو ٹیسٹ رہتا ہے ٹیسٹ فلیور ہوتا ہے وہ اس سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے اب ایک باول لیں گے اس میں چینے ایڈ کریں گے ایک کپ چینے جسے رات پر میں نے بھگو گے رکھ دیا تھا اور اسے نمک ڈال کے میں نے سو اوبال لیا اور اچھے سے دیکھیں گل گئے ہیں بلکل یہ ڈال لیں گے اس طرح سے جو ریڈ بینز ہیں ریڈ کیڈنی بینز جو ہیں اس کو بھی میں نے بھگو گے رکھا ہوا تھا اور اس کو بھی نمک ڈال کے میں نے اوبال لیا ہے دیکھیں بہت اچھے سے سوچ فلی بوائل دیں گے ایک ازت کھیرا لیا تھا اس کو چھلکے سمیتھی کیوب شیپ میں اس طرح سے چھلکے پیسز میں کٹنگ کر لیا تھا وہ ایڈ کریں گے ایک وڑی سائز کا ٹوماٹر لیا تھا جس کے سیٹس میں نے ریموو کر دیا اور اس کو بھی چھلکے کیوب میں اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جس کو کیوب شیپ میں کٹنگ کر کے میں نے تھوڑ سے پانی میں ڈال کے فریٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ کرنچی بھی ہو جائے اور اس کے سمیل پیاز بھی نکل جائے اور اس کو سویز آٹ کر کے وہ ڈال دیں ہم اس میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزی کا بنکی یہ تیار ہوتا ہے بہت ہی ایزی سے بننے والا یہ سیلڈ ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ بیٹ لوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لال نوبیا جو ہے وہ بچوں میں آئیرنی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ساری ویجٹیبلز ہوں یا بینز مہارا ہوں وہ بہت ہی ہلتی اور بہت ہی وینیفیشیٹ ہے اس میں ہم اٹھ کریں گے نمک اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس میں ہم اٹھ کریں گے اپنی جو تیار کیوی ساس ہے یہ ڈالیں گے اگر آپ کو چٹ پٹا تھوڑا سکم پسند ہو تو آپ اس میں سے ایک دو چمچ ساس کی بچا لیں ورنہ اتنی ساس ہم نے بنای ہے یہ انہف ہے بہت ہی مزی کا بہت ہی جوسی سا سیلٹ جو ہمارا تیار ہو چاہے گا یہ دیکھیں بہت ہی سیلٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھا آپ نے کتنا جھٹ پڑ اور کتنا جلدی سے ہمارا سیلٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اب سیلٹ گھانے کے لیے شادیوں پہ جانے کی ضرورت نہیں آپ کھر پر ہی بنا کر مزیدار سا سیلٹ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کریں آپ سیلٹ بنائیں اور انجوائے کریں اس کو یہ اتنا مزی کا سیلٹ دن کا تیار ہوتا ہے جو لوگ بیجٹیبلز نہیں کھاتے یا پھر بینز نہیں کھاتے یا پھر چارٹ نہیں کھاتے اگر انہوں نے ایک دفعہ ہی سالٹ ٹیسٹ کر لیا تو ہر دفعہ آپ سے فرمایش کر کے بنوائیں گے اگر آپ کو ریسپی کسی پوائنٹ میں یہ اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ